موسیقی ٹیلنٹ آف انڈیا سے روتہ سنگی ہوگی آج آپ کو دکھا رہا ہے گاؤں بورگر جہاں پر ڈپٹی سیم بارات گھر کا کرنے آئے ادھگاٹن سمشت گرام واشیوں میں ادھگاٹن کو لے کر حرشہ اللہس اور خوشی کا محول دیکھنے کو ملا لیکن یہ خوشی زیادہ دیر ٹک نہیں پائی کیونکہ منی سوسیو دیجی ودایک سرچوان کے ساتھ آئے اور چند منٹوں میں ہی چوپال کا سمورت کر چلتے بنے جس سے گرام واشیوں میں بھاری روز فیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی نے منی سوسو دیا ہائے ہائے کے نارے لگانے شروع کر دیئے آئیے جانتے ہیں پوری خبر ہائے کے نارے لگانے شروع کر دیئے ہے یہ کانچھا ہے کیا بات ہوگی کیا بات ہے آپ کیوں ہائے کر رہے ہیں کیوں ہائے کل سے پانس دن سے ہمیں لگ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں پانی شروع کر دیئے ہائیں گے لیکن پورے گاؤں کا ہم نے رات رات بار ان کو انوایٹ کرنے کے لیے ہم نے سبہ سے انتظار میں بچے بچے اور سارے گاؤں کے بزرگ باتتے ہیں ہمیں ہاتھ جوڑ کر لائے اور وہ دو منٹ کے لیے ہماری بات نہیں سنی اور اپنی بات کہیں نہیں کہ یہ پورے گاؤں کی بیت دی ہوئی ہے ہم نے اپنی بیس میں ہے ہم نے صور کیا مرتابہ ہے مردابہ ہم نتے ہیں ہم دل سے ان کا صواق کرنا چاہرہے تھے لیکن ہماری ایک نہیں ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے اس میں پچپن لاغ روپے پنچاس بند کا اس میں لگایا گیا ہے یہ بڑیا چوپال بنائی گئی ہے گاہوں والوں کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اس کے بعد جو منی سے سو دیا صرف پردہ آٹا کے اور ایسے بھاگا جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے اس کا بجٹ کتنا ہے اور کتنے کا اس میں کاریا ہوا ہے یہ پنچاس بند سے 88 لاکھ روپے پاس ہوئے تھے اس میں 22 لاکھ روپے لگائے گئے تھے اور 3 لاکھ روپے اس میں انہوں نے پینٹ میں لگائے ہیں اس کے بعد جو یہاں پہ منی سے سو دیا تھے گارڈن کے لیے آیا تو لوگوں کو یہ بتانے کی عمت نہیں تھی کہ اس میں کتنا پیسے لگا اور وہ پیسے کہاں کہاں لگا جبکہ اتنا پیسے 55 لاکھ روپے میں اس سے بڑیا بھی چوپال بنائی جا سکتی تھی اس کے بعد جو لوگ پچھنا چاہتے تھے بجرگ ان کا سموان کرنا چاہتے تھے اپنی سمیشہ رکھنا چاہتے تھے اس میں بہت ساری کمیاں وہ بتانا چاہتے تھے اس کے بعد جو یہاں سے ہمارے کلم کی بیسی نہیں کہ پورے گاؤں کی بیسی کی ہے